بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ظلفکار بیل ناظرین ہماری سیاست میں سب کچھ ہے مار دھاڑ ہے اکربہ پروری ہے ایک دوسرے کو نوازنے کی دھن ہے اسی طرح اور بہت کچھ یہاں موجود ہے لیکن غائب ہے تو خدمت کا جذبہ مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے آپ نے ان کا سٹرکچر دیکھا ہوگا مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نوجوانوں پر مشتمل یوت ونگ ہوگی خواتین ونگ بھی کام کر رہی ہوگی اسی طرح مزدور طبقے کو بھی ساتھ ملائیں گے یعنی لیبر ونگ بھی ہے دیگر اور کئی ایسے آپ کو ان کے مختلف ونگ نظر آئیں گے لیکن غائب ہے تو خدمت ونگ حالانکہ جو ان کے منیفیسٹو ہوتے ہیں یا تقاریر ہوتی ہیں تو اس میں خدمت کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے لیکن آپ کو کوئی ونگ ایسا نظر نہیں آئے گا کسی سیاسی جماعت کا جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں کہ جو چوبیس گھنٹے یہ کام سر انجام دے رہی ہو یعنی ان کا ایک ایسا بھی ونگ موجود ہو جن کا کام ہی خدمت کرنا ہے لیکن اس سارے عبر میں ایک سیاسی جماعت ضرور موجود ہے جو اس حوالے سے کام کرتی ہے اور وہ جماعت اسلامی پاکستان ہے جس کا الخدمت کے نام سے ادارہ موجود ہے مختلف اس کی ترجیحات ہیں مختلف لوگ مختلف سیکٹر میں کام کر رہے ہیں آج میں جس پروڑیم کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ گزشتہ روز ہوا عید ملن پارٹی اور اس کے جو مہمان تھے وہ بہت ہی خاص لوگ تھے یہ وہ بچے ہیں جو یتیم ہیں جو بے آسرا ہیں جو دنیاوی جو آسائشے ہوتی تھی اس سے محروم ہو گئے تھے لیکن دوہزار بارہ میں الخدمت آرفن فیملی سپورٹس پروگرام ذلہ چکوال اس کا آغاز کیا گیا اور سو کے قریب یہ بچے یہ آپ کہلیں کہ ان کو سپورٹ دی گی کچھ تو برائے راست الخدمت فونڈیشن کی نگرانی میں ہیں تعلیمی تربیت کا سلسلہ وہ جاری رکھی ہوئے ہیں اور بہت سے ایسے بچے ہیں جو ہیں گھروں میں موجود لیکن وہاں ان کی جو تعلیم و تربیت کے اخراجات ہے وہ مہانہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں یہ بہت ہی بڑا کام ہے یہ صرف میں ایک پروگرام کا ذکر کر رہا ہوں ایسے مختلف اضلاع میں سیکڑوں پروگرام وہ الخدمت فونڈیشن کے بینر تلے جاری ہیں کیونکہ اس وقت اید ملن پارٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں جو موجود بچے تھے ان کو دیکھ کر ان کے اعتماد کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک اور روشن چہرے دیکھ کر کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ خدا نخواستہ یتیم ہیں یا ان کو کوئی مالی مسائل ترپیش ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ امبریلہ ہے جو الخدمت فونڈیشن کی شکل میں ان کو میسر آ چکی ہے اب یہ بچے جن کی تعلیم اور تربیت اور دیگر اخراجات اس سے فونڈیشن نے اپنے ذمہ لے رکھی ہیں یہ وہ کام ہیں جو اللہ اپنے خاص بندوں سے لیتا ہے آپ کی نظر میں ہوگا لوگوں کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بے تہاشا پیسہ ہے لیکن خدمت کے میدان میں یا لوگوں کی فلاہ و بیبود کے لیے یتیم بچوں کے لیے وہ ایک پائی خرچ نہیں کرتے کیونکہ توفیق نہیں ہے اور بہت سے ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے پاس کوئی زیادہ پیسہ نہیں ہوتا لیکن جذبہ ہوتا ہے توفیق ہوتی ہے تو پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اور اس قسم کے کام وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اللہ کی مرضی سے اللہ کی منشاہ سے اللہ کی رحمت سے وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں انہی میں ایک شخصیت سید تسکین شاہ صاحب ہے جو اس سارے عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ کھل مل کر رہتے ہیں بلکہ بچوں کے ساتھ بچہ ہی بن کر وہ رہتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ نے ان بچوں کو خوش کرنا ہے ان بچوں کی بات سمجھ نہیں ہے ان کو سمجھانی ہے تو پھر ان جیسا بن کر رہنا پڑتا ہے اسی طرح ان بچوں کو یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ ان کے جو سرپرست ہیں ان کے جو والد ہیں ان کے آسرے سے وہ محروم ہو چکے ہیں بس یہی نیکی کے کام ہیں بات ہو رہی تھی عید ملن پارٹی کی تو اس کا جو اعتمام کیا گیا جمعیت اسلامی کے مرکزی دفتر جو کہ ریلوے روڈ پر ہے بچے موجود تھے ان کی مائیں موجود تھی اور کافی تعداد میں اور مہمان بھی اس تقریب میں شریک ہوئے اور عید کی خوشیاں جس طرح بینر پر بھی لکھا تھا کہ خوشیاں بانٹ لو تو باتنے کے حوالے سے ہی اس کا اجتماع کیا گیا یہ تفصیلات جو میری نالج میں آئی میں نے ضروری سمجھا کہ جو اور مخیر حضرات ہیں جو اور لوگ ہیں جو خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں ان تک یہ ضرور پہنچنی چاہیے ورنہ یہ پروگرام تو پہلے بھی چل رہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا لیکن نیکی کے کاملے جو معاملت ہے وہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے شاید چند لوگ لاعلمی کی وجہ سے ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس قسم کا ایک زبردست پروگرام یہاں چل رہے تو اس لیے وہ کہیں اور سپورٹ کر رہے تو اور بھی کریں جہاں بھی آپ کو دکھی انسانیت نظر آتی ہے وہ ضرور کرنی چاہیے لیکن اس ادارے کو بھی ضرور یاد رکھیں کیونکہ یہاں عملاً وہ کام ہو رہا ہے وہ کام سامنے نظر آ رہا ہے اور اگر اس سلسلے میں آپ کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ضرور لیں یہ کھلی کتاب کی طرح ادارہ ہے بتا دیتا ہے کہ کس کو کیا جا رہا ہے کیسے جا رہا ہے اور کتنے اخراجات ہیں اسی طرح میں ایک سٹوڈنٹ کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا نور امین کا وہ بھی اسی ادارے کے ساتھ وابستہ یعنی اس کو بھی گھوٹ لیا گیا اس کی تعلیم و تربیت کا خیار رکھا گیا اور ماشاءاللہ اب وہ نوجوان ہو کر اس نے پاکستان نیوی حالی میں جوائن کر لی یعنی یہ جو ایک شما سے دوسری شما وہ جلائی گئی ایک نیکی کے پودے لگائے گئے اب یہ تناور درخت بن گئے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح میری اس بچے سے بات ہوئی کہ یہ خود بھی سائیوان بنے گا یعنی اس کا کسی تنظیم نے اگر ہاتھ پکڑا ہے تو یہ کوشش کرے گا جو اس کے جذبات تھے خیالات تھے کہ یہ بھی کسی کا ہاتھ پکڑے پس اسی طرح دیئے سے دیا جلتا ہے آج یہ چراغ جل رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کی روشنی ہوگی تو بہت سے اندھیرے دور ہوگے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب سید تسکین شاہ صاحب کو اور اسی طرح اس تقریب میں شریک تھے جناب اشرف آصف صاحب جو کہ امیر ہیں جماعت اسلامی خطاب بھی کیا اور انہوں نے اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی خدمت کے جذبے کے تحت خدمت پر ہی یقین رکھتے ہوئے مختلف کام کرتی ہے صحت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے اور دیگر اور سیکٹر میں وہ عملاً کام کر رہی ہے اور اس کے لیے وسائل کی کمی کا رونا نہیں روتے میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے اہم چیز ہے ان بچوں کو سرپرستی ملی ان بچوں کو ذرا سا گراؤنڈ ملا ذرا سی ایک مواقع ملے تو یہ ترقی کر رہی ہے وہ یعنی بقول شاہر علامہ اقبال کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیح سے ساکھی تو بالکل ایسے ہی ہے کہ بس تھوڑی سی آپ توجہ دیں گے تو یہ بچے ترقی کر سکتے ہیں یہ ترقی کے اس عمل میں شریک ہو سکتے ہیں تو چو بچے گنجائش کے تحت الخدمت فانڈیشن نے ان کے اخراجات اپنے ذمہ لے رکھے ہیں تو میں اور آپ بھی اس کا حصہ بھی بن سکتے ہیں یا ہم اپنے اطراف میں نظر رکھ سکتے ہیں کہ کہیں ہماری تھوڑی سی مدد سے اگر کسی کے کسی کا فیوچر وہ بن سکتا ہے تو اس میں کوئی کا بات نہیں کہ ہم تھوڑی سی توجہ بھی دیں بس توفیق اللہ دیتا ہے بندے نے تو ہاتھ پہنچ چلانے ہوتے ہیں ویسے ہم اپنے آپ پر اپنے بچوں پر اور اپنی آسائش پر لاکھوں کروڑوں لگا دیتے ہیں لیکن چند ہزار یا چند لاکھ کی باری شاید ہمیں وہ بہت زیادہ لگتے ہیں تو اس طرف توجہ دینی کی ضرورت ہے اور جہاں تک سرکار کا کام ہے سرکار کا کام چلتا رہے گا اپوزیشن ہے وہ بھی چلتی رہے گی سیاست اس ملک میں ہوتی رہے گی لیکن اب ان سے اگر آپ مایوس ہیں تو اپنے آپ کو ہی میدان میں اتاریں اور اپنی آپ یعنی اپنی مدد آپ کے تحت ان پروجیکٹ کو آگے بڑھیں آخر میں میں پھر مبارک بات دوں گا شاہ صاحب کو بھی اور پوری الخدمت فانڈیشن کو کہ انہوں نے ایک بہترین پروجیکٹ کو وہ لانچ کیا ہوئے دوزار بارہ سے اور کامیابی کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہا ہے بچے بڑے خوش و خورم ہیں اس تقریب کے بعد ان کو سیر و تفریق کے لیے لے جایا گیا کھانا کھلایا گیا اور ان کے لیے یہ دن بڑا زبردست تھا اور اللہ کرے ان کے دن اسی طرح خوشی میں گزرے اس گواہ کے ساتھ ہی آج کے پروگرام ختم کرتے ہیں اجازت دیجئے اللہ نکے بارے موسیقی